سوال میں نے اٹھایا تھا پھر اس کا جواب ذہن سے نکل گیا جواب دینا وہ سوال یہ تھا کہ دنیا سے جب محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تو انسان دنیا میں چل ہی نہیں سکتا محبت تو صرف اللہ سے کی جائے گی نا تو پھر بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے پیسے سے محبت نہیں ہے تو کون پیسہ کمائے گا پھر جب کمائے گا نہیں تو مسلمان تو پھر ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے اور غلام بنتے چلے جائیں گے پہلے ہی کافی غلام ہیں تو یاد رکھیں جب کی شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی نہ کرو جتنی کر رہے ہو یہ زیادہ کر رہے ہو اس کو تھوڑا سا کم کرو اتنی کرنے کی اجازت ہے جتنا دنیا کے ساتھ رہنا ہے جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی ساتھی ہو سفر کا یا جہاز کا ساتھی ہو تو آپ اس سے بھی ہلو ہائے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا سلام دو اور بھئی خیریت سے کیا حالت گفشب بھی لگاتے ہیں اپنے مزاج کا ہوگا تو اس سے کچھ محبت بھی ہو جاتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ اب جناب جب اسٹیشن آیا ہے اس نے ملتان اسٹیشن پہ آپ نے پشاور پہ اتر رہا ہے پشاور میں پتہ نہیں اسٹیشن ہے بھی یا نہیں ہے مثال جو میں دے رہا ہوں فرض کرنے کے ہے تو آپ نے جب پشاور اسٹیشن پہ اترنا ہے اس نے ملتان پہ تو اب آپ رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا مجھے تو اس سے بڑی محبت تھی ہائے ہائے اور وہ بھی رو رہا ہے تو لوگ کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے اسٹیشن الگ تمہارا الگ ٹائم پاس کرنے کے لئے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی کرتے باقی کیوں تو یہی چیز دنیا میں دنیا میں تھوڑا زیادہ رہنا ہے ٹرین میں بہت ہی کم ہوتا ہے دنیا میں تھوڑا زیادہ تو یہاں تھوڑی زیادہ ہو جائے لیکن اتنی نہ ہو کہ اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا جائے تو اس کے لئے ایک فارمولا قرآن نے بتایا ہے اس کے لئے ناپنے کا میار کہ یہ جتنی محبت کر رہے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جیسے تھرمومیٹر ہوتا ہے نا گرمائش ہے اگر کوئی کہا اتنا ہاتھ گرم ہو کہ یوں ہاتھ لگانے سے گرمائش محشوس ہو تو پھر تو یہ بخار ہے اور یوں نہ ہو تو اس سے پتہ نہیں چلے گا بخار ہے یا نہیں تو ڈاکٹروں نے اس کے لئے تھرمومیٹر کہ بھئی یہ بغل کے نیچے یا زبان کے نیچے رکھے ہیں اگر یہ پارا یہاں تک پہنچ گیا تو یہ جہنا زیادہ بخار یعنی یہ گڑھوڑ ہے اور اگر اس سے کم کم ہے تو پھر یہ جتنا بھی گرم ہو جائے یہ دھوپ کا گرم ہے یہ اندر سے گرمی نہیں تو یہ پیمانے ہوتے ہیں نا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بیمار ہے یا صحت من تو محبت دنیا سے کتنی ہے اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی یا اس سے زیادہ ہے اس کو بھی پیمانہ ایک تھرمومیٹر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ تھرمومیٹر لگا کے چیک کر لیں گے پتہ چل لائے گا یہ بی بی سے زیادہ ہے یا اعتدال سے ہے دولت سے جتنی محبت کر رہا ہوں یہ زیادہ ہے یا کم ہے تو وہ تھرمومیٹر کیا ہے فرمایا جس خدا کے پاس جانا ہے اور جس آخرت جہاں رہنا ہے جو اصل وطن ہے اس کی محبت دنیا کی محبتوں پر غالب رہے سمجھ رہے یعنی اگر بی بی سے بہت زیادہ ہے تو اللہ سے بہت سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے سمجھا رہی ہے دولت سے بے پناہ محبت ہے تو اللہ کی محبت اس بے پناہ سے تھوڑی سی زیادہ ہو بے شک لیکن غالب کس کی محبت ہو اللہ کی سمجھا رہی ہے پچاس فیصد 49.9 فیصد بی بی سے ہے تو بھی ٹھیک ہے پچاس اشاریہ ایک ایک اللہ سے چل جائے گا چاہے 0.001% ہی ہو لیکن وہ اضافہ جو ہے نا اللہ کے خاتل میں جانا چاہیے اللہ کی طرف ہونا چاہیے یہ پتہ کیسے چلے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون بیٹھ کے ناپے گا 50.001 اللہ سے اور 49.00 49.99 جو ہے نا یہ کون بیٹھ کے ناپے گا یہ بھی ناپنا بڑا آسان ہے آپ کو ایسا یہ قرآن دے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آسر الحیات الدنیا دنیا کو ترجیح نہ دے ترجیح کا مطلب جب کمپیٹیشن ہو جائے دونوں میں کمپیٹیشن ہو جائے تکرا رہی ہو دونوں آپس میں اللہ کے حکم اور بیوی کا حکم تکرا ہو کی صورت میں کس کو ترجیح دے گا اللہ کیونکہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو جب دونوں میں گڑھ بڑھ جاتی ہے نا تو اس کو نراز نہیں کیا جاتا جس سے زیادہ ہو جس سے تھوڑی کم ہو اس کو انسان نراز کر دیتا ہے کیونکہ ہمیشہ جب تکرا ہو ہوتا ہے کمپیٹیشن کی صورت ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کو ترجیح دیتا ہے جس سے زیادہ ہے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں ماں الگ جا رہی ہے بیوی کے الگ پہلے تو کوشش کرتا ہے ماں سے بھی محبت ہے بیوی سے بھی محبت ہے دونوں کی طرح میں راضی کرلوں ادھر اس کی سنتا ہے بیل آخر ایک دن آتا ہے کہ نہیں بھائی یا تو ماں کو چھوڑنا پڑے گا یا بیوی کو تو پھر چونکہ بعض لوگوں کو ماں سے زیادہ ہوتی ہے بیوی کو چھوڑتے ہیں جس کو بیوی سے زیادہ ہو ماں کو چھوڑ دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری جو ہے نا کمپیٹیشن جو سارا دن ہمارا اس میں گزرتا ہے کبھی دوست راضی ہوتا ہے بیوی ناراض ہوتی ہے دوستوں کے پاس پونے تین بجے تک رات کو بیٹھو گے بہت خوش ہوں گے دیکھو ہمارے ساتھ بیٹھ کے گھٹکا کھاتا ہے اور بیوی بیچاری گھر میں انتظار کر رہی ہے تو دوستوں سے محبت ہوگی تو گھٹکے کھائے گا باہر بیٹھ کے بیوی کو لفٹ نہیں کرائے گا چاہے ناراض ہو جائے اور اگر اٹھ کے گھر جا رہا ہے دوست ناراض ہو رہے ہیں شادی سے پہلے تو گھٹکے کھاتے کھاتے ہمارے ساتھ جوان ہو اب شادی ہو گئی تو بیگم کے پاس تو وہ کہہ گا بھائی میں تمہیں ناراض کر سکتا ہوں بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا اس سے محبت زیادہ ہے تو شروع شروع میں چونکہ ہوتی ہے اس لئے شروع شروع میں سب بارہ بجے دس گیارہ بجے گھر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ایک آس سال گزرتا ہے پھر وہی پونے تین والی روٹین بھی آ جاتے ہیں تو انسان جو کمپیڈیشن ہو رہا ہے نا آپس میں تقابل اس سے میں پتا چلتا ہے کہ کس سے محبت زیادہ ہے تو اللہ تعالی بیوی سے محبت تو بھی منع نہیں کرتے بلکہ ترغیب دیتے ہیں یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے میاں بیوی کے رشتے ماں باپ کے رشتے بھائی بہنوں کے رشتے ان کو تو جوڑنے کا حکم ہے توڑنے کی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اور اسی طرح شریعت نے معاشی ترقی کو بھی مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا بلکہ اس زمانے میں تو واجب ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ کے احکام کے تابعے لے کے چرم جہاں دکان کھولنے سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں نماز کے ٹائم پر کھولنے سے ہو رہے ہیں بند کر دیا آدمی کیا کہ مجھے دولت سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت مجھے نماز سے اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا تو کمپیٹیشن جب ہوگا دونوں میں تقابل جب ہوگا تو پھر جس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اس کو آسر الحیات الدنیا دنیا کو ترجیح دے رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تقابل کے وقت اگر اللہ کو ترجیح دے رہا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو یہ اپنے اندر پیدا کر لو اتنا یہ اللہ چاہتے ہیں یہ تو ناجائز مطالبہ نہیں ہے نا اللہ کا بھائی اتنا تو اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں سب سے محبت کرو لیکن میں چونکہ سب سے زیادہ دے رہا ہوں میری عطائیں سب سے زیادہ بلکہ یہ تمہارے رشتے اور یہ دولت جن سے تم دل لگا رہے ہو یہ بھی میں نے ہی دی ہیں میرے دینے سے تمہیں مل رہی ہیں تو میں سب سے پہلے باقی بعد میں دوسرے درجے میں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کریں گے مگر یہ والے سب سے پہلے جب کسی کا کچھ نہیں جا رہا پھر اگر اللہ کو راضی کرنا پڑ جائے تو کر لی جیسے ہج لوگ جب کرتے ہیں جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے پیسہ فضول میں پڑا ہو گا ہے چلو یار اب ایک اللہ کے گھر کی زیادت بھی کر کے آ جاؤ گا ٹھیک ہے نا لیکن جس کو اللہ سے محبت ہے وہ کہے گا اللہ سے بھی زیادہ بہترین تھرمومیٹر رہی ہے اور یہ چائنہ کا نہیں ہے یہ اللہ کا بتایا تھرمومیٹر ہے لہذا یہ جاپان اور فرانس کے بنے ہوئے تھرمومیٹر سے بھی زیادہ ہے ایکزیکٹ آپ کو صحیح صحیح زل دے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دیں